اسلام علیکم میں ہوں زواروان اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی اردو ٹیوب آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ یو بی الامین سے گاڑی تین سال کے لیے لیز کرانا چاہتے ہیں یا پھر پانچ سال کے لیے لیز کرانا چاہتے ہیں سو آپ کو وہ گاڑی کتنے کی پڑھنے والی ہے اور آج جس گاڑی پہ میں بات کرنے والا وہ ہے پاکستان کی مشہور ترین گاڑی ٹویٹا کرولا جی ایل آئی وان پینٹ تھری مینول ٹرانس میشن کی اگر یہ گاڑی آپ تین سال کے لیے لیز کرانا چاہتے ہیں تو یہ گاڑی آپ کو کتنے میں پڑھے گی آپ کو دون پیمنٹ کتنی دینے پڑھے گی آپ کی جو منتلی کھیست ہوگی وہ کتنی بنے گی سو مکمل تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں ساتھ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو پانچ سال کے لیے لیز کرانا چاہتے ہیں تو اس کی بھی تمام تفصیلات میں آپ کو بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ نیو ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں ہوتا ہے ایک بیل کا نشان اسے بھی ضرور انٹر کیا کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے میری نیو آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ اگر آپ ٹریکٹرز کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے دوسرے چینل زوار ٹریکٹر کی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی اسے بھی ضرور سبسکرائب کریں گاڑیوں کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے ویزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ زوارکارز ڈاٹ کام سو آپ نے آیا اپنے منٹاپک کی طرف سب سے پہلے ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ اگر ہم تین سال کی لیز پر تین سال تین سال کے لیے گاڑیوں کو ہم لیز کرانا چاہتے ہیں اور ہمارے سامنے گاڑی ہے جی ایلائی وان پینٹ تری دو آزار انیس تو یہ ہمیں کتنے کی پڑے گی دون پیمنٹ ہمیں کتنی دینی پڑے گی سو بیس پرسینٹ ایڈوانس کی صورت میں اگر آپ بیس پرسینٹ دون پیمنٹ دیتے ہو اور گاڑی کے اگر میں قیمت کی بات کروں تو تیس لاکھ اکتیس ہزار روپے اس کی جی ایلائی مینویل وان پینٹ تری کی پرائس ہیں اگر آپ ٹونٹی پرسینٹ دون پیمنٹ دیتے ہیں فرینڈ تو آپ کی جو دون پیمنٹ بنتی ہے وہ بنتی ہے چار لاکھ چھاسٹھ ہزار روپے اس کے اندر جو ہے اور جو بینک ہوتی ہیں ان کو ہوتا ہے انشورنس ہوتی ہے اور یہ جو اپنا یو بیل امین ہے ان کو ہوتا ہے تقافل کے نام سے جس میں انشورنس اور ٹریکر کو یہ نام دیا گیا ہے تو یہ اکاسی ہزار پانچ سو پچاسی روپے اس کے اندر ایڈ ہوگے ساتھ میں ایف ای ڈی ٹیکس پلاس جو بینک کے جو ہوتے ہیں چارجز ہوتے ہیں وہ ہیں نو ہزار دو سو اسی تو کل آپ کو جو ڈون پیمنٹ دینی پڑے گی وہ دینی پڑے گی پانچ لاکھ ستاون ہزار پینسٹھ روپے ٹھیک ہے آپ تین سال کے لیے گاڑی لیز کرا رہے ہیں تو آپ کو پانچ لاکھ ستاون ہزار پینسٹھ روپے جو ہے ڈون پیمنٹ دینی ہوگی ٹونٹی پرسنٹ ایڈوانس کی صورت میں اس کے اندر ریجسٹریشن ایڈ نہیں ہے اس کے پیسے آپ کو علیہ دسے دینے ہوگے پچھتر ہزار لگے ایک لاکھ لگے جتنے بھی لگیں سو آپ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو گاڑی ہے اس کی ہمیں منتھلی قیست کتنی پی کرنی پڑے گی سو فرینس اس کی جو منتھلی قیست ہے یہ ہے اکتر ہزار نو سو چھپن روپے ٹھیک ہے اکتر ہزار نو سو چھپن روپے آپ کو منتھلی قیست دینی پڑے گی آپ اگر چھتیس مہینے اکتر ہزار نو سو چھپن روپے یو بیل بینک کو دیتے ہیں تو چھتیس مہینے بعد بینک کے اندر آپ کی جو پیمنٹ چلی جائے گی وہ ہوگی پچیس لاکھ نوے ہزار روپے ٹھیک ہے پچیس لاکھ نوے ہزار روپے آپ کی پیمنٹ بینک کے اندر چلی جائے گی اور اس سے پہلے آپ پانچ لاکھ ستاون ہزار روپے جو ہے آپ لوگ دے چکے ہیں اپنا ایڈوانس کی صورت میں جو آپ سے انہوں نے ٹونٹی پرسینٹ ایڈوانس میں لیا تھا سو کل قیمت جو گاڑی کے آپ پی کر چکے ہوں گے چھتیس مہینے میں وہ بنے گی اکتیس ہزار سوری اکتیس لاکھ سنتالیس ہزار روپے ٹھیک ہے اکتیس لاکھ سنتالیس ہزار سنتالیس ہزار اس کی جو اصل قیمت ہے وہ کیا ہے تیس لاکھ اکتیس ہزار آپ کتنے دے چکے ہیں اکتیس لاکھ سنتالیس ہزار خود اس میں ڈیفرنس آپ لوگ معلوم کر لیں اور اس کے اندر میں نے جو سابقا ویڈیو بنائی تھی اپنا بینک آف پنجاب پر تو لوگوں نے نیچے کومنٹس کی ہوئے تھے کہ آپ نے انشورنس اور اس کے ٹریکر وغیرہ کے پیسے اس سے نہیں نکالے میرے پیارے بھائی دیکھیں وہ پیسے ہم نے دینے تو ہیں ٹھیک ہے وہ ہمارے لیے فیدہ ماندہ ہے گاڑی کے اندر ٹریکر ہوگا چوری نہیں ہوگی ان کا جو تکافل کے نام سے ہے جس کو ہم انشورنس کہتے ہیں اگر یہ ہے تو گاڑی ٹوٹ جائے گی گاڑی کو آگ لگ جائے گی وہ ہمیں نیو دے دیں گے لیکن اس کے پیسے تو ہمیں دینے پڑے گے میرے پیارے بھائی کوئی بینک اپنی پوکٹ سے تو نہیں دے رہا ہم دیں گے اور ہمارے لیے فیدہ ہے لیکن ہمیں دینے تو ہیں تو اس کو ساتھ میں ایڈ کرنا پڑے گا اگر ہم اس کو نکال دیتے ہیں تو ٹھیک ہے بینک نے تو ہم سے لینے اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں دینا چاہتے تو بینک آپ سے تقافل ضرور لے گی تو یہ بھائی آپ کو اکتیس لاکھ سنتالیس ہزار روپے کی پڑھنے والی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو لے جاتے ہیں فائیو یئرز انسٹالمنٹ پہ یعنی آپ اس کو پانچ سال کی انسٹالمنٹ پہ لے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم پانچ سال کیلئے گاڑی کو لیز کراتے ہیں سو پھر بھی آپ کی جو دون پیمنٹ بنے گی اس کے اندر ان کا تقافل کیونکہ ان کا جو میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ بینک یہ جو اپنا یونیٹڈ بینک ہے یو بیل امین ہے ان کا نام ٹریکر اور انشورنس کا جو ان کا نام ہے وہ تقافل ہے تقافل ان کا اکاسی ہزار پانچ سو پچاسی روپے ہے چار لاکھ شہ سٹھ ہزار دو سو روپے ٹونٹی پرسینٹ کے حساب سے آپ کی دون پیمنٹ بنے گی ٹیکسس وغیرہ اس میں شامل کر کے اس کی بھی آپ کو پانچ لاکھ ستامن ہزار پینسٹھ روپے آپ کو دون پیمنٹ دینی ہوگی پانچ سال کی کشتیں ساٹھ ماہ بنیں گے ہر ماہ آپ کو کشت دینی پڑے گی اکاون ہزار یعنی کہ فیفٹی ون تھاؤزنڈ سیون ہنڈرڈ سکسٹی فائی روپیز ٹھیک ہے اکاون ہزار سات سو پینسٹھ روپے آپ کو ہر ماہ یو بیل امین میں دینے پڑیں گے اگر آپ ساٹھ ماہ تک اکاون ہزار سات سو پینسٹھ روپے دیں گے تو آپ کی جو کل پیمنٹ بینک میں چلی جائے گی وہ ہے اکتیس لاکھ پانچ ہزار نو سو روپے اس میں دون پیمنٹ آپ آلریڈی ڈے چکے ہیں پانچ لاکھ ستامن ہزار کی تو کل یہ گاڑی آپ کو جا پڑے گی چھتیس لاکھ باسٹھ ہزار نو سو روپے کی ٹھیک ہے اس کی اندر ریجسٹریشن جو ہے وہ میں نے ایڈ نہیں کی پچھتر ہزار لگے اس کے ایک لاکھ لے گئے اب اگر ہم ہر سال جو ہے بینک کو جو تکافل دے رہے ہیں اس سے اگر ہم وہ نکال لیں تقریباً تین لاکھ بننے ساڑھے تین لاکھ ٹریک کروی تکافل کے تو ٹھیک ہے وہ گاڑی کے ہمارے فیدے کے لیے ہیں گاڑی ہمیں تین تیس لاکھ میں جا پڑے گی لیکن پیسے تو ہماری پوکٹ سے چلے گئے ہیں اس کی جو اصل قیمت ہے تیس لاکھ سوری اصل قیمت ہے تیس لاکھ اکتیس ہزار روپے اور پانچ سال کی انسٹالمنٹ ٹونٹی پرسنٹ ایڈوانس کے ساتھ یہ گاڑی ہمیں چھتیس لاکھ باسٹ ہزار نو سو روپے میں پڑے گی تو آپ لوگ انہیں خود جو ہے وہاں پر یہ ڈیسائیڈ کر لینا ہے کہ یہ گاڑی آپ کو کتنی مہنگی پڑھنے والی ہے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح اور اگر آپ کو میری ویڈیوز کی سمجھ آتی ہے جس طرح میں یہ بینک لیز کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں تو بھی آپ مجھے بتا دینا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اور جو گاڑیاں چھوٹی گاڑیاں کوئی بھی گاڑی آپ لیز کرانا چاہتے ہیں ساتھ میں بینک کا نام لکھیں نیچے کومنٹس میں مجھے بتا دیں ویڈیوز ایسی بنانی ہیں یا نئی بنانی تو مجھے ضرور بتانا ہے ویڈیو پساند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دینا اب آپ کا ہوسٹ زوارمان آپ سے اجازت چاہتا ہے اس امید کے ساتھ کہ جہاں بھی رہیں گے خوش رہیں گے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے اپنا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ